پاکستان مشکل معاشی حالات سے کامیابی سے باہر نکل آئے گا آرمی چیف جنرل آسم منیر کی کاروباری افراد کو یقین دہانی وزیر خزانہ اس آگڈار کی موجودگی میں نامبر کاروباری شخصیات نے آرمی چیف سے ملاقات کی سپسالار نے کہا ڈیفولٹ کا خطرہ ٹل چکا بتر حالات پیچھے رہ گئے ہیں اب ملک ترقی کرے گا ہم ایک خوشحال قوم بن کر اُبھریں گے وزیر خزانہ کا کہنا تھا آئی ایم ایف کی تمام پیش کی شرائط پوری ہو چکی چند روز میں معاہدہ ہو جائے گا پی ٹی آئی رہنما فواد چودری کا کہنا ہے کہ بزنس کمیونٹی ہر آرمی چیف سے ملتی ہے ان کی کوشش ہوتی ہے ذاتی کاروبار اچھا چلے پی ٹی ایم کے معاشی فیصلے درست ثابت نہیں ہوئے آج ملک میں میڈل کلاس کی کمر ٹوٹ چکی ہے ملک دیوالیا ہوا تو مہنگائی ناقابل برداشت ہو جائے گی عام آدمی حکومت سے فوری نجات چاہتا ہے معیشت دانوں نے بزنس کمیونٹی کے خرچات دور ہونا معاشی صورت احال کے لیے بہتر کرا دے دیا ڈاکٹر سلمان شاہ کا کہنا ہے تاجروں نے آرمی چیف سے ملاقات میں معاشی معاملات پر تحفظات کا اظہار کیا معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام اشد ضروری ہے ڈاکٹر کیس اسلم بولے بزنس کمیونٹی کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو وہ سرمایہ ملک سے نکالتے رہیں گے حکومت کو صرف یقین دہانی نہیں عملی اقدامات اٹھانا ہوں گے معاشی تباہ کرنے والا آج سیاسی ادم استحکام کے ذریعے ملکی بحالی روکنے کی سازشے کر رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی عمران خان پر تنگیت کہا یہ شخص عدالت کے ساتھ وہ کر رہا ہے جو اس نے آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ کیا آئین پارلیمنٹ اداروں اور میڈیا کے ساتھ کیا جو مہنگائی کی صورت میں عوام کے ساتھ کیا چیئرمنٹ پی ٹی آئی امران خان آج لاہور میں نکالی جانے والی ریلی کی قیادت کریں گے زمان پارک سے ریلی ایک بجے داتا دربار کی طرف روانہ ہوگی ریلی کینال روڈ سے ہوتی ہوئی فیروسپر روڈ اور اپر مال سے داتا دربار پہنچے گی ریلی کو دس مقامات پر استقبال یادیا جائے گا وعدت روڈ، اچرا، شما، ایم ایو کالج، پی ایم جی چوک اور دیگر مقامات پر پی ٹی آئی رہنماء استقبال کریں گے محکمہ داخلہ پنجاب کا پی ٹی آئی انتظامیہ کو خط حفاظتی انتظامات سخت کرنے کا کہا تحفے میں ملی قیمتی گھڑی کب اور کہاں بیچی اور کتنے میں بیچی توشہ خانہ خیص میں امران خان کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع نیب ٹیم شواہد جمع کرنے دبائی پہنچ گئی قیمتی اور نایاب گھڑی کی فروغ سے متعلق اہم معلومات حاصل کرنے کا دعویٰ نیب ٹیم نے پاکستانی سفارت خانے اور کچھ دکانوں میں جا کر معلومات لیں گھڑی خریدنے کے دعوے دار عمر فاروق کے گھر بھی گئی نیب راول پنڈی نے امران خان کو توشہ خانہ کیس میں کل طلب کر رکھا ہے گوشواروں میں ذاتی تفصیلات کو ظاہر نہ کرنے کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں امران خان کی نااہلی سے متعلق کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کلے ملتوی بینچ میں شامل جیسس محسن افتر قیانی کی رکھست کے باعث آج سماعت نہیں ہو سکی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جیسس کی سربراہی میں بینچ نے سماعت کرنا تھی جب سے مقدمات شروع ہوئے گھر سے نہیں نکلا ٹانگ پر پلاستر چڑھا کے بیٹھا ہے چھتوں کے لینٹر کھل جاتے ہیں اس پانچ مہینے سے اس کی ٹانگ سے پلاستر نہیں اتر رہا آج کوٹ میں اس کی پیشی تھی پہلے ٹانگ پر پلاستر چڑھا کے بیٹھا تھا اب کہتے ہیں میں معذور ہوں میں عدالت نہیں آسکتا بندہ کیا کہے اس کو عدلیہ کی فکر چھوڑو اپنی فکر کرو ریلی عدلیہ بچاؤ نہیں عمران خان کو عدلیہ سے بچاؤ ریلی ہے مریم نواز کے تاک تاک کر نشانے بولین زمان پارک پولیس پہنچنے پر گیدر بیٹھ کے نیچے چھپ گیا خوف سے عمران خان کی کام پر انٹانگ رہی ہیں کیا قوم کا لیڈر بزدل بھی ہو سکتا ہے ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے تو الیکشن ہوگا مریم نواز مزید بولی بابا رحمتے تمہارا ویڈس ایپ نہیں قوم کا مستقبل حیک ہو گیا ہے سابق صدر آصف علی زرداری کہتی ہیں کہ عمران خان نے ملک کا خانہ خراب کر دیا پاگل خان ملک کو دلدل میں پھنسا کر چلا گیا کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے شخص کو وزرعظم بنا دیا جائے گا عمران خان اس جگہ جانا چاہتا ہے جہاں سے نکالا گیا ملک دیوالیا ہونے کا باتیں ہو رہی ہیں ڈیفارلٹ سے کچھ نہیں ہوتا امریکہ اور جاپان جیسے ملک بھی دیوالیا رہ چکے اسلامباد میں بیٹھے بیروکریٹس کو کچھ پتا نہیں خیبر پختونخواں میں الیکشن کس تاریخ کو کروائے تھے الیکشن کمیشن کی ٹیم گورنر کے پی حاجی غلام علی سے مشاورت کے لیے پشاور پہنچ گئی تین رکنی وفت گورنر ہاؤس میں مشاورت کرے گی حاجی غلام علی نے گزشتہ روز الیکشن کمیشن کو مشاورت کے لیے دعوی دی تھی سپریم کورٹ نے پنجاب اور کے پی میں آئین کے مطابق نموے روز میں الیکشن کروانے کا حکم دے رکھا ہے توشہ خانہ کے سمران خان کے وارنٹ موطل تیرہ مارچ کو پیشی کا حکم چیرمین پی ٹی آئی کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری اسلام آباد ہائی کورٹ نے موطل کیے چیف جسٹس سامر فاروق کا امران خان کو تیرہ مارچ کو سیشن عدالت پیش ہونے کا حکم دورانے سمات رمارکس دیئے امران خان سے کہیں فکر مننا ہو موت جس دن آنی ہے اور اس دن آنی ہی ہے دوسری جانب توہین الیکشن کمیشن کیس میں بھی امران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری آئی جی اسلام آباد کو امران خان کو چودہ مارچ کو پیش کرنے کا حکم امران خان سب سے زیادہ آصف زرداری سب سے کم مقبول لیڈر ہیں گیلپ کا سروے جاری فروری کے پہلے تین ہفتوں میں قرائے سروے کے نتائج جاری سروے میں امران خان 61 فیصد پاکستانیوں کے پسندیدہ لیڈر قرار پائے نواز شریف اور بلال بھٹو کے 36-36 فیصد مریم نواز کے 34 فیصد پسندگی شہباز شریف 32 فیصد فسدو رحمان 31 فیصد آصف زرداری کے لیے 27 فیصد لوگوں نے مصبت رائے دی 62 فیصد عوام نے مہنگائی کی ذمہ دار پی جی ایم 38 فیصد نے پی ٹی آئی کو کرا دیا چودری پرویز الہی پاکستان تحریک انصاف کے صدر مقرر نوٹفیکیشن جاری فواد چودری نے پارٹی صدارت کی نوٹفیکیشن کی کاپی پرویز الہی کو پیش کی پرویز الہی کہتے ہیں عمران خان نے جو اعتماد کیا اس کے لیے شکر گزار ہیں عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر آئین اور قانون کی سربلندی کی جدوجہت کریں گے آئی ایم ایف سے مذاکرات کے بعد پاکستانی کرنسی تگڑی ہونے لگی امریکی ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی انٹر بینک میں ڈالر 87 پیسے سستا ہو کر 277 روپے کا ہو گیا سٹاک مارکٹ میں کاروبار کا مصفت رجان 248 پوائنٹس اضافے سے ہنڈرڈ انڈیکس اٹیالیس ہزار پانچ سو تراسی پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوال مذاکرات وزارت خزانہ نے قوم کو کرز پروگرام کے حوالے سے روان ہفتے اچھی خبر کی نوی دے دی پاکستان نے آئی ایم ایف کو 30 جون 2023 تک دوست ممالک سے فڑنے کی تصدیق کرا دی آئی ایم ایف میشن پاکستان کو ایک رب 10 کروڑ ڈالر جاری کرنے کی سفارش کرے گا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ پاکستان سمیں دنیا بھر میں آج خواتین کا دن نازک مگر بلند حوصلہ پاکستان کی بیٹیاں زندگی کے ہر شعبے میں عملی طور پر فوال شعبہ طب ہو یا سرحدوں کی حفاظت قوم کی ترجمانی ہو یا فیصلہ سازی کا اختیار خواتین ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ فاطمہ جنہ بین ازیر بھٹو سمینہ بیک ملالا یوسف زی سمید ہزاروں نام پاکستان کی پہچان پاکستانی خواتین دنیا بھر میں ہم میشنز کے لیے بھی پیش پیش ہیں مغفرت اور گناہوں کی بخشش کی رات شب برات عقیدت احترام سے منائی گئی ملک بھر میں اہل اسلام نے خصوصی عبادات اور محافل کا احتمام کیا کامل ایمان رزق کی کشادگی اور پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں سندھ کے سکول کالیجز میں شب بھرات کی مناسبت سے آج تاتیل ہے رمضان المبارک میں عمرے کی اداگی کے لیے اجازت نامے کے اجراح کر دیا گیا سعودی وزارت حج کے مطابق عمرے کی اداگی کے لیے بوکنگ نیسک ایپ کے ذریعے کرائی جا سکے گی ایتونانہ ایپ منسوک کر دی گئی اندازے کے مطابق رمضان کے آخر تک عمرہ ظاہرین کی تعداد نوے لاکھ تک ہو سکتی ہے پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائٹیڈز کی جیت ملتان سلطانس کو دو وکٹوں سے ہر آیا شاداب 11 نے 206 رنز کا حدف آخری اوور میں حاصل کیا فہیم اشرف 51 شاداب خان 44 کولن منڈرو 40 رنز بنا کر نمائی رہے پہلے میچ میں پشاور ظلمی نے لاہور کلنڈرز کو 35 رنز سے شکست دی ظلمی کے 207 رنز کے تاقب میں کلنڈرز 172 رنز پر ہی حمد ہار گئے شاہین شاہ کی چار وکٹیں اور 50 بھی کام نہ آئی میگا ایونٹ میں آج پشاور ظلمی اور کوئٹ اگلیڈیٹرز کا میچ شام سات بجیرہ والپنڈی میں ہوگا